یہ وہی جام ہے جو موسیٰ نے کوہ تور پہ آکے دیا یہ وہی جام ہے جو ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھوڑی چلا کے دیا یہ وہی جام ہے جو حضرت یوسف نے جنیخہ کے سامنے اور اس کی شہیلیوں کے سامنے اپنا حسن دکھا کے دیا عزیز آنم اکرم یہ وہی جام ہے جو عیسیٰ نے ابن مریم ہو کے دیا اور میں چاہتا ہوں آج دن یہ جام پیئے اس جام کو صدیق اکبر نے پیا تو صداقت کے امام ہو گئے عمر نے پیا تو عدالت کے پیشنا بن گئے عثمان نے پیا تو عثمان غلی ہو گئے مولا علی نے پیا یہ وہی جام ہے جو مولا علی نے پیا تو شدار کے علمدردار بن گئے عبدالقادر جلالی نے پیا تو غوث آدم ہو گئے حضرت ویسے فرنی نے پیا تو عاشقوں کے امام بن گئے حضرت بلال حفشی نے پیا تو عشق سے بادشاہ بن گئے یہ وہی جام ہے جو حضرت عثمان نے پیا تو تاکہ علی حجویلی ہو گئے یہ وہی جام ہے جو حضرت پیر نہر علی نے پیا تو گولراہ کے تاجدار بن گئے یہ وہی جام ہے جو پیر نسانی نے پیا تو علی پرسریتہ شریف کے تاجدار بن گئے یہ وہی جام ہے جو مہین و دین نے پیا تو خاجہ خاجگان بن گئے وہی جام ہے جو شیر محمد نے پیا تو شیر ربانی بن گئے وہی جام ہے جو سلطان العارفین نے پیا تو سلطان عارفین سلطان باہو بن گئے تو میں چاہتا ہوں آپ بھی پی کر یہ جام مدھوش ہو جائیں گے جوش میں آ جائیں گے سبحان اللہ ابو لندواز میں کہہ دیں میں کہہ دیتا ہوں اٹھ میں کشا دیکھ لگان کانو میں خانے تک کتا آج چھائی ہوئیے تھنڈی تھنڈی ہوا پی لگے بھی یہ رکت پین بھی سجنا آئی ہوئیے آج ساکینی پر پر لٹاؤں دائے جنہیں انہوں نے کسے پلائی ہوئیے پینوں پی کے مست علست ہوئیے انہوں پی کے مست خدائی ہوئیے ایک ساکت زمان بھی بنی ہوئی نہیں نہ انگوران بھی بچوں چھٹائی ہوئیے نہ مسکی براندی اکھوان دیئے نہ لندن دے بچوں گائی ہوئیے ایوی دس دے سان جنہیں بڑی ہوئیے ایوی دس دنگا جنہیں بنائی 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 ہوئیے ساکھی اکھیاں دے رچ لکائی ہوئیے غلام فرید پورٹ مٹھن کے والی کہتے ہیں کچھ نین سوالی کچھ نین شداغر کچھ نینہ پائیاں ہٹیاں نین نینہ دے شہدے کر دے نین پرندے چٹیاں نین نینہ دے زخمی کر دے نین پرندے پٹیاں غلام فرید ہے کہ تے نین لڑ جاون اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں رکھی جانتی نہیں بھی چھے علماریاں ہے ساکھی اکھیاں دے رچ لکائی ہوئیے اور ایک شاعر نے تو خوب انداز میں کہہ دیا کہ نیکی اکھ رچے ہونا اکھ رچے سواب اکھ رچے ازاد اکھ رچے سوال اکھ رچے جواب اکھ رچے محسانہ اکھ رچے شراب اکھ رچے پین لگی آکھے پیلان لگی آکھے رابط رحشون نال ملان لگی آکھے آکھ کے زبان پر بول گی آکھے دلان لینہ پندگیاں پھول گی آکھے بندے میں محبتہ جو رول دیوی آنکھ ہے کوجی پچھا جی آنکھ آنکھ بچ چچے لجپال آنکھ ہے آنکھ ہی تلاجے آنکھ بچ بکھے آنکھ بچ راجے پر آنکھ اسے کامل نل لڑتا ہے آنکھ ہے پلہ اسے کامل دا پھڑتا ہے آنکھ ہے پیر دیوی آنکھ ہے آنکھ تھا کے پیروں مرشد تو ماننے والے تو پہیرا پیر دیوی پیر دیوی مرید دیوی ہمیش دیوی خرید دیوی خرید دیوی خرید دیوی پیر دیوی آنکھ سے خرید دیوی آنکھ ہے بندے میں محبتہ چو رول بھی آنکھیں پوچھے چھجے آنکھیں آنکھیں چچچے لج پال آنکھیں آنکھیں تلجے آنکھ ریچ بھکے آنکھ ریچ رجے پر آنکھ کی سکامل نال لڑیتا ہے آنکھیں پلہ کی سکامل دا کھڑیتا ہے آنکھیں پیر گیری آنکھیں نرید گیری آنکھیں دیتا ہے بیج بھی آنکھیں خرید دی لی آنکھیں dé پھر من لو رکھی جانبی بیچ علماء ریاں دیں ساختی آکھیاں کے بیچ لکائی ہوئیے مکہ پاک پر بچوں مگائی ہوئیے اس میں گھر مدینیں دھلائی ہوئیے اُتھے مہر مدینے دی لائی ہو یہ اے جام کس طرح پہنچے آج شائر کہندہ ہے اندے گانج تے گانج بغداد اندر اندے گانج تے گانج بغداد اندر مولانا مارے تے دکھے نہیں مردے کیوں پریشان جے مولانا مارے تے دکھے نہیں مردے جیڑے ترے نہیں ہو رکھے نہیں مردے جیڑے غوثے آزم دکھاندے نے گیا رویم تے جربی رگالے ہو پکھے امیری 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 نہیں کردے اسی کو کٹھیا فقیری نہیں کردے اسی غوثے آزم دے کمیہ ناصر اسے ہور دی چمچہ گیری اندے گانج تے گانج بغداد اندر سب ہمتے تھوستلائی ہوئیے ٹھیکے دار آج لہر میں بچھ رہند آتے مردومہ جہانہ تے پائی ہوئیے اتے چشم خاص اور اندر داتا پاک کی جلوہ ممائی ہوئیے علی پروال پی کے پر ہو گئے علی پروال پی کے پر ہو گئے نقش بندیاں عید منائی ہوئیے ست کے جانوہ شہیدی کوٹ والے آتوں آپ بھی نہ بولو تو چلے جانا ست کے جانوہ شہیدی کوٹ والے آتوں جنہاں سونے دی میفل سجائی ہوئی ہے جنہاں سونے دی میفل سجائی ہوئیے تجیڑا آندہ ہے پیندہ جاندہ ہے جیڑا آندہ ہے عشق دے جام جیڑا آندہ ہے پیندہ جاندہ ہے پینوالیاں تے انی بھائی ہوئیے رکھی جاندی نہیں وچھا علماریاں دے ساکھی اکھیاں دے وچھے لکائی ہوئیے اسغرہ دوز خاندہ خاندہ خوف کوئی نہیں جنہاں سرکار نے ہتھی پھلائی ہوئیے یہ جام تھا یقین جانئے کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا مگر دو تین لسٹیں ہیں اور پھر وہ ہوا کا جھونکہ مجھے کہاں سے کہاں لے گیا میں چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی علمی گفتگو بھی کی جائے جسے آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ سے زوق ملے باہر کے یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے ایک عاشقوں کا زوق تھا میں اس زوق کو محمد ارشد زوق سے پورا کروانا چاہتا ہوں تشریف لائیں گے جناب